باگ یہ چلتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے رانوما مولا بخش چانڈیو اس پر تیجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہی ہیں محلوں میں آتے جائیں گے اب ان دنوں میں ایسا ماحول قائم ہو گیا ہے چند سالوں سے جب سے جرسے وہ آسیب زدہ دیواروں پہ چھوڑیاں لے کے سائے کی طرح قصر لگیوی تھی وہ جب بدرو یہاں سے گئے ہیں تو سکون ملا ہے لیکن اب پھر اپنے مفادات کی خاطر وہ بدرو پھر اس شہر میں گھوم رہے ہیں پھر اس سندھ میں وہ فضا قائم کرنا چاہتے ہیں یہ بہادر نہیں ہیں یہ بہادر نہیں ہیں بہادر پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی قیادت کے لیے اگر فاسی کے خندے کی تیاری ہوتی ہے تو کارکن بھی ناشتے ہوئے آگے جیئے گھٹو کر کے چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹیوں نے بھی اپنے قائد کی سنت ادا کیا وہ فاسیوں میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں کونے کھائیں جیلوں میں جوان ہو گئے ہیں ہمارے لاکھوں کارکن اور آپ صرف اپنے لوگوں کو ماننے کے لیے کہتے تھے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حق دار ہے صرف اپنے لوگوں کو مارا صرف اپنے لوگوں کو جو آپ کے قائد کو قائد سمجھتے تھے ان کو مارا جو آپ کے ہم زبان تھے جو اردو بولتے تھے ان کو مارا جو آپ کو محاجر کہ کے فخر کرتے تھے ان کو مارا وصیب اکر صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں میں آپ سے ملتا رہتا ہوں آپ ہم پر کیسے تنقید کرو گے اب ایک کل تو آپ مشرف کے ساتھ تھے سیکھوں لوگ کراچی میں قتل ہو رہے تھے آپ دل دلاتے فخر کر رہے تھے ان کے قتلیان پر آپ کیسے اس خون سے مبراہ ہو جائیں گے اس حیدر آباد کی گلیوں میں جو خون بہا ہے اسے آپ کیسے الگ ہو جائیں گے آپ الگ نہیں ہو سکتے سنجھ میں تمام قتلیان میں آپ لوگوں کا حصہ ہے جو مرے مرے جا رہے تھے موت کا حقدار ہے موت کا حقدار ہے نمار صاحب اچھے آدمی ہیں نوجوان ہیں بہت اچھے ہیں ان پہ میں اتنی بری بری بات نہیں سوچتا کیونکہ وہ انہیں حیدر آباد کراچی کی بڑی خدمت کی اسی لئے ان کو الطاف صاحب نے اپنا بیٹا بنایا کہ مصطفیٰ کمال میرا بیٹا ہے میرا قابل فخر بیٹا ہے وہ غضب خدا کا وہی مصطفیٰ کمال صاحب کو انہیں روتے دیکھا ایسا روتے دیکھا ایسے روتا دیکھا کہ بچے بھی تنی ناک صاف نہیں کرتے جتنے مصطفیٰ کمال صاحب ناک صاف کر رہے اور ان کو مو دھلایا انہوں نے کہ یہ غضب کر دیا الطاف نے یہ الطاف نے لوگ مارے ہیں یہ بیانات کو آپ کے موجود ہیں لیکن کیا کریں پیپلز پارٹی کا اور دوسرے پارٹیوں کا نوٹس نے لیا جاتا ہے آپ کے بیانات کا نوٹس نے ہی لیا جاتا لیکن وقت آئے گا آپ کے یہ بیانات گواہی دیں گے ایسا وقت آتا ہے جب آدمی کے ایزا بھی گواہی دیتے ہیں آپ نے اس شہر کو کراچی کو رولایا ہے خون کیا سو رولایا ہے آپ جھوٹ موٹ میں جت پہتے ہیں آپ جھوٹ موٹ میں اتحاد کی بات کرتے ہیں عملا آپ یہاں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی جو زمان آپ استعمال کر رہے ہیں ہم تلقید کرتے ہیں میں ایک بھی ایسا الفاظ استعمال نہیں کروں گا جسے نواز شریف صاحب کی ذاپی توہین ہو تو نولی کے شہباز شریف کی عمران خان کی حتیٰ کہ آپ کی بھی نہیں اور آپ ایسے لاکھوں لوگوں کے قائد کے خلاف جو زمان استعمال کر رکھتے ہو میں سمجھتا ہوں آپ استیار دلانا چاہتے ہو آپ فساد کرانا چاہتے ہو آپ کی زندگی فساد میں ہے آپ نے دیکھے زندگی ہوگی تو مچھر پیدا ہوتے صفائی کرو تو مچھر چلے جاتے عمل میں آپ رہ نہیں سکتے آپ کو جھگڑے میں مزا آتا ہے آپ کی زندگی لڑائی میں ہے آپ کی زندگی فسادات میں ہے خدا کے باستے رحم کرو اپنے لوگوں پر میرے شہر نے اب جنگ دن تو ہوئے سکون دیکھا ہے میرے شہر کی بیٹیاں سکون سے بیٹھی ہیں میرے شہر کی بیٹیاں بہنیں رو رو کے تھک گئی ہیں جلازیں دفنا دفنا کے حضر آباد اور کراچی کے لوگ بیٹھ گئے ہیں آپ پھر آگئے ہیں بدروہ بولے کر جس بار آپ کسی کے بھی طاقت میں وہ ماحول پیدا کرنا بھی چاہے تو عام لوگ آپ کو سمجھ گئے ہیں کہ جب آپ کا مفاد پڑھتا ہے عجب پہل لیتے ہو عجب باندھ لیتے ہو سندگی بن جاتے ہو ہم بھائی بھائی ہیں جب آپ کو فساد کی ضرور پڑھتی ہے جب تو آپ کو خون کی ضرور پڑھتی ہے آپ کے دو داد نکل آتے ہیں باہر سے کہ کاٹے ان کو تب آپ صدی دے رہتے تب آپ عجب نہیں پہنتے تب آپ اتحاد کی بات نہیں کرتے اوہ حیدر آباد کے رہنے والوں اوہ حیدر آباد کے بیٹوں حیدر آباد کی بہنوں حیدر آباد کی بیٹیوں ہوشار ہو جاؤ آپ کو خون کے آسوں نے لانے والے پھر سرگرم ہونے جا رہے ہیں پھر تیاریاں کر رہے ہیں یہاں کی ماں کے بین سننے کے لیے اس شہر کی بیٹیوں کی بیوہ دیکھنے کے لیے ان شہر کے شہزادوں کو پھر گولیوں کے حوالے کرنے کے لیے آپ حشار ہو جائیں آپ سوچ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا تو کسی اور کو کیسے اجازت ہوگی کہ آپ کا خون بہا ہے ہماری زندگ ہاں سیاست ضرور کرنے چاہیے پھر یہ کیسی سیاست ہے جس میں نوجوانوں کو گولیوں کے حوالے کیا جاتا ہے یہ کیسی سیاست ہے اپنے بفادات کے لیے لوگوں کو مارتے ہو یہ کیسی سیاست ہے موت کا کھیل کھیلتے ہو یہ کیسی سیاست ہے گلیوں میں آہیں سننے آتی ہے یہ کیسی سیاست ہے جس میں ہسپتالیں آباد ہو جاتی ہیں تھانیں آباد ہو جاتے ہیں بغیتیں ویران ہو جاتے ہیں میں نے شہر میں رانی باگ کو ویران ہوتے دیکھا ہے سیول اسپتال اور لطیب آباد کے اسپتال کو آباد ہوتے دیکھا ہے آگئے وہ پر رنک جگہوں کو ویران کرنے والے اور ویران ہونے جیسی جگہوں کو آباد رونکیں دینے والے پھر سرگرم ہو رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانتا ہوں یا اللہ میرے اس محبوب شہر کے لوگوں کی سلامت ہی رکھ یا اللہ اس میرے محبوب شہر کو امن کا بیوارہ بنائے رکھ یا امن کے دشمنوں کو نیست و نابود کر ہم سیاست چاہتے ہیں ہم اختلاع بھی چاہتے ہیں ہم جبوریت چاہتے ہیں موت نہیں چاہتے ہیں سیاست وہ جو لوگوں کو زندگی دے سیاست وہ جو لوگوں کو روزی دے سیاست وہ جو لوگوں کو سکون دے سیاست وہ جو لوگوں کے چہروں پہ کہہ کہہ لائے سیاست وہ نہیں جسے میں لوگ خون کے آسو رہے ہیں میری دعائیں اور ٹائم بڑا اچھا ہے ٹائم بڑا اچھا ہے دعا کی قبولت کا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھ مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف پاکستان پپرس پارٹی کی ملک پر میں اتجاجی ریلیز اسی سلسلے میں پارٹی رانوما مولا بکش چانڈیو ہیدر آباد نے اتجاجی مظاہرین سے خطاب کر رہے تھے